اس وقت کے عسکری قیادت اور ظاہر حکومت عباد نے جو بیٹھک کی ہوگی اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ٹی ٹی پی پاکستان کے حوالے سے وہ کیا فیصلے تھے ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے آج جو تنقید کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کر رہے ہیں پہلی بات یہ تھی کہ جو پاکستانی تھے انہیں واپس آنا تھا تو فیصلہ یہ ڈسکشنز ہوئی کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے نیشنل اسیمبلی میں ان کیمرہ سیشن میں بریفنگ دی گئی یہ سب اس میں تھے شہباز شریف تھے بلاول تھے سب تھے جتنی ویڈرشپ ہے آج جو آئی اترازات کر رہے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے آج لاہور میں ایک جورس کی ملک کے ٹاپ وکلا کی ایک راؤن ٹیبل کانفرنسی اس میں ہر پارٹی کے ہر مکتب فکر کے وکیل موجود تھے اور نو نیمز تھے وہاں اس پر نوے دن کے جو انتخابات کی حد ہے اس پر کوئی دوارہ نہیں تھی سب متفق تھے اور کون کرا لے تھے پیپلز پارٹی والے تو آصف علی زرداری ان سے رہنوائی کیوں نہیں لیتے پارلمنٹ میں بحث کروانے کے لیے ان میں اتنی شکت اتنا حوصلہ نہیں ہے آئیے پارلمنٹ پر بحث کرنی ہے تو پوری پوری پارلمنٹ بٹھائیں یہ ادھوری پارلمنٹ نہیں لنگڑی رولی نہیں پوری پارلمنٹ بٹھائیں تحریک انصاف بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی بات کریں ہم بھی بات کریں قوم فیصلہ کریں کیسے کرنا ہے جہاں تک پی ڈی ایم گمڑ کا تعلق ہے یہ الیکشن نہیں چاہتی یہ ہر راستے میں رکاورٹ کھڑی کریں گے اب سوال یہ ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا آئین ان کو اس پر تقریب دے رہا ہے یہ اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی ہے یا نہیں ہونی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جائزفین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا پاکستان کی سیاسی فرنٹ پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو آج کی بڑی خبر سے آغاز کر لیتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کے اندر نہ صرف آلہ سطح کے اسکری حکام بلکہ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی ساری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے اور بات ساری ہوئی دہشتگردی کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے کہا یہ جارہا ہے کہ پرانی حق گرمنٹ اور ظاہر سی بات ہے پرانی گرمنٹ کا مطلب تحریک انصاف کی گرمنٹ ہوگی تو تحریک انصاف کی گرمنٹ کے دور میں کے پی میں جو مہائدے ہوئے یا آنے کی اجازت دی گئی دہشتگردوں کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی وہ اس کا خمیزہ پاکستان آج بھگت رہا ہے اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں سیکیورٹی فورسز کو نہ صرف نشانہ بنایا جائے انہیں حدف بنایا جا رہا ہے اور کہا گیا کہ یہ ایک غلط ڈیسیزن تھا اس میں جو سب سے بڑی آج کی خبریں کیے بھی ہے کہ اسی ساری ڈائلوگ اور اسی ساری ڈیبیٹ میں جو اس وقت پاکستان جس میں الجا ہوا ہے جس میں آپ نے پارلمنٹ کا سیشن دیکھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے ان پر اب ایک سب ایک ان کا ایک کیس سپریم جڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین اہم باتیں ہیں اور وہ اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں ابھی اطلاعات یہ بھی آئی ہے کہ علی زیدی صاحب ان کو یہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا ہے نامعلوم افراد وہ اپنی اجلاس کر رہے تھے اپنے کارکنان کے ساتھ دو لوگ آئے کوئی وارنٹ نہیں کوئی گرفتاری کا کوئی عمل نہیں کچھ نہیں آئے پکڑا لے گئے ہمیں نہیں پتا بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرح سے کہ ہم نے نہیں پتا اس وقت وہ کہاں موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے ترین سیاستدانوں میں سے ہیں تمام ملک کی صورتحال کو سمجھنے والے اور میرا خیال سے مجھے یہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ ون اف دوز پیپل شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وائس چیئر فرسن تحریک انصاف کے پاکستان کے بہت سے عالی عوضوں پہ رہے فورن منسٹر رہے پاکستان کی دپلومیٹک کمیونٹی کو دنیا کو دنیا پاکستان کو کس نظر سے لکھتی ہے اور دہشتگردی کے حوالے سے بھی جو باتیں ہیں وہ ان سے کریں گے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا شاہ صاحب میں پہلی گفتگو آتی ہے آج آپ سے اس طرز میں کرنا چاہتی ہوں یہ دہشتگردی کے حوالے سے بار بار اس پر بھی الیکشنز پر بھی آئیں گے کہ آپ الیکشنز مانگ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی حال ہی میں جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں جو دہشتگردی کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور جس طرح کہا گیا کہ حکومت نے سیریسلی نہیں لیا دہشتگردی کے اس انصر کو وہ پھر جگہ جگہ پھیلنا شروع ہو گئی اور اب ہماری تیریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے یہاں گیا کہ یہاں گیا کہ یہاں گیا کہ جنر کیانی اور جنر رہیل اور جنر بھاجوہ نے کہا جنر بھاجوہ نے کہاں گیا کہ جنرل آسیم منیر اور پوری قوم کا اتفاق کہ ہم اپنی ریٹ آف سٹیٹ جو ہے ہم نے اس کو اسٹیبلش کرتا ہے اس پر کوئی دو آرہ نہیں اور ہم اس قسم کی کاروائیاں ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے اور اس پر پاکستان نے قیمت ادا کی جانی اور مالی قیمت ادا کی پیس پروسس شروع ہوا اس پیس پروسس کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا اور فسیلیٹیٹ کرنے کے بعد افغانستان میں ایک رجین چینج ہوا ایک نئی حکومت آئی اور وہاں امن عامہ کے صورتحال پہلے سے کہیں بہتر ہوئی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یعنی کہ دہشتگردوں کو پاکستان کے خلاف کاروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے اب بنا ملاسب ان کا فیصلہ تھا اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گے شاہ صاحب یہ جو آپ معاہدے کی بات کر رہے ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا نہیں میں ارز کر رہا ہوں جو دو نئی حکومت آئی طالبان کی افغانستان کی افغانستان کی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال افغانستان کی استعمال نہیں ہونے دیں گے ٹھیک اس کے بعد جو ٹی ٹی پی کا انصر ہے جو یہاں سے فرار ہو کر گیا افغانستان اور وہاں ان کے اڈے قائم تھے ان کی رہائش تھی اور ان کی پشت بنائی بھی کر رہے تھے بہت سے اناثر کر رہے تھے ہمارے ایک مشرق کی پڑوسی کر رہے تھے ان کی جو ایجنسیز ہیں راہ ہیں وہ پشت بنائی پیسہ اسلا سب کچھ لیکن ان کا یہ یہ خیال تھا کہ بھئی ہیں تو یہ پاکستانی یہ افغان تو ہیں نہیں آلٹیمیٹلی انہیں پاکستان لوٹنا ہے تو کیا کیا جائے پاکستانی شہری ہیں ان کا خیال مطلب وزیر آزم کا خیال تھا یا چیف کا خیال تھا جو جنگ جو تھے اور شاہ صاحب یہ خیال کس کا ان کا کس کا خیال تھا اس میں دسکشنز میں ان دسکشنز میں جو اچھا شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس وقت کا سینیریو بتا رہے ہیں کہ ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ظاہر سے باتیں جو سٹنگز ہوئیں ان کی بات سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں بھاگ کر چلے گئے تھے وہ پاکستانی تھے تو ایونچولی انہیں پاکستان واپس تو آنا تھا تو اس حوالے سے جو ڈسکشنز ہوئیں اس میں اب وہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس ڈسکشنز میں کیا فیصلے کیے گئے جا رہے ہیں جا رہے ہیں نے جو بیٹھک کی ہوگی اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی پاکستان کے حوالے سے وہ کیا فیصلے تھے ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے آج دیکھئے جو تنقید کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کر رہے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں پہلی بات یہ تھی کہ جب ان کو جو پاکستانی تھے انہیں واپس آنا تھا تو فیصلہ یہ ڈسکشن ہوئی ڈسکشنز ہوئی کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے اب مین سٹریم کرنے کیلئے شرائط تھی وہ شرائط کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے ریڈ کو تسلیم کرنا ہے پاکستان کے آئین کو ایکسپٹ کرنا ہے اس کے اندر رہنا ہے اور یہاں آکے جنگجو نہیں بننا امن سے رہنا ہے ہاتھیار لے کے نہیں آنا اور یہاں آکے اور اپنا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان کو اب اس کے لیے آج جو تنقید کر رہے ہیں ان کو بریفنگز دی گئیں نیشنل اسیمبلی میں ان کیمرہ سیشن میں بریفنگز دی گئیں سب اس میں تھے شہباز شریف تھے بلاول تھے سب تھے جتنی ویڈرشپ ہے آج جو آج اترازات کر رہے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے دو نشستیں ہوئیں دو دفعہ بریفنگ ہوئیں اس وقت کے آمی چیف تھے اس وقت کے ڈی جی آئے تھے جنرل فیض امید تھے جنرل باجوا تھے سب نے بریف کیا اور اس بریفنگ کے بعد پوری خطے کی صورتحال جو مختلف ایجنسیز کی کاروائیاں تھیں جو ریجنل مختلف کیریکٹرز ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو پالسیز تھی پورا ایک نقشہ کھیجا گیا اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ایک لاحمل مرتب کر رہا ہے اس پہ ایک براڈ ڈسکشن ہوئی تھی لیکن پھر ہماری حکومت رخصت ہو گئی ہماری رخصتی کے بعد تو جو حکومت آئی یہ ذمہ دار تو وہ ہیں وہ بتائیں نمبر ایک نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو ساڑھے تین سال گزرے ہیں اس میں دہشتگردی کے انسیڈنس میں بتدریج کمی آئی ہے یہ جو اب رائز ہوا ہے پچھلے ایک سال میں آپ دیکھ رہے ہیں بتدریج اس میں اضافہ ہوا اس کے ذمہ دار ہم کیسے ہو سکتے ہیں جب سوات میں لوگ آنے شروع ہوئے تو کیا ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کیا مراد سعید نے اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں لوگوں کو موبیلائز نہیں کیا دہشتگردوں کے خلاف دہشتگردی کے خلاف ہم نے نشان نہیں کی کیا رانہ سناولہ نے یہ بیان نہیں دیئے کہ نہیں نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے یہاں تو ایریاز میں کوئی ایسے باہر سے لوگ نہیں آئے یہ اب ساری رسپونسیبیلٹی جو ہے بڑی آسانی سے وہ پیچھے کی طرح منتقل کر رہے ہیں نہیں ہو سکتی بریفنگز کے آپ حصے دار تھے آپ ذمہ دار ہیں اور کوئی سیاسی قیادت اکیلہ فیصلہ نہیں کر سکتی نیاشنل سیکیورٹی پاکستان پورڈر مینجمنٹ ان کی ہوتی ہے سینسیں انہوں نے کی ہے پورڈر کو وہ میلنج کرتے ہیں اور سیکیورٹی سیچویشن کو وہ اوورسی کرتے ہیں ہاں حکومت وقت اور لوگوں کی سپورٹ انہیں ترکتے ہیں ہی کرتے ہیں ہاں حکومت وقت اور لوگوں کی سپورٹ انہیں درکار ہوتی ہے اور وہ ہم دینے کے لئے تیار تھے لیکن آج کہہ دینا اب یہ الیکشن سے فرار کے راستے بنانے ہیں اس کیلئے کہہ دینا کہ جی سیچویشن ڈیریٹ کر گئی ہے اس کے زبوار وہ تھے یہ غلط بات ہے حقائق کو تسلیم کریں اور حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے دہشتگردی ایک لانت ہے ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور مل کر ہم نے مستقبل میں بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے ہماری عوام نے قربانیاں دی ہیں اس پر ایک ناشنل کنسنسس تھا اس ناشنل کنسنسس کو برقرار رہنا چاہیے ایک ناشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا تھا اس پر کرنا چاہیے شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں آپ نے جوائنڈ سیشن دیکھا ہوگا مطلب ہے سیشن ان دے سنس کے جوائنڈ سیشن تو بعد میں ہوا اس سے تھوڑا پرانی بات کر لیتی ہوں جس سیشن جسے سیونٹی فیفت سیمنار کہا جا رہا ہے سیلیبریشنز آف دے کانسٹیوشن آئین کی سیلیبریشنز اچھا اس میں ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت فارمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑے واضح طور پر تھوڑا بہت تو اپنے ہسٹاریکلی جو ان کے ساتھ ہوا وہ بتایا لیکن then coming on to further things he categorically said کہ ڈائیلوگ کے علاوہ کوئی option نہیں ہے ڈائیلوگ ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلوگ ہو اور انہوں نے حمد میر کے انٹرویو میں پہلے آپ اس کا جواب دے دے پھر میں اس طرف جاؤں گی وہ بھی ایک دو امپورٹن بات ہے تو انہوں نے ڈائیلوگ کی بات کی لیکن انہوں نے کہا you guys have to go to the prime minister کھلا ہوگا اور ہر چیز پہ بات ہوگی ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ صرف ان نکات پہ بات کی جائے گی تو اس پر تحریک انصاف کا کیا internally you know like ایک کہتے ہیں نا آپ لوگ انہیں brainstorming کی ہوگی ایک تو چلے سیاسی بیان ہوگا but internally brainstorming کی ہوگی انہوں نے تین رکنی کمیٹی کی بنا دی ہے تو آپ کا کیا اس میں موقف ہے you want to accept this پہلی بات پہلی بات جیسپین یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کہانی کے ذکر کیا جی تو اس کہانی کے جو ایکٹرز تھے وہ ان کے ساتھ پیٹھے ہوتے ان کی بغل میں بیٹھے ہوتے جنہوں نے ان پر کیشز قائم کیے جنہوں نے تشدد کیا جنہوں نے تشدد کیا جن کی زبانیں کٹی وہ مسلمی نون والے تھے جن کی کابینہ کے وہ حصے دار ہیں تو یہ ریکارڈ کو میں درست کرلوں نمبر ایک نمبر دو ڈائلوگ کی بات کی ڈائلوگ سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا لیکن ڈائلوگ کی پہل کون کرتا ہے ڈائلوگ کی پہل حکومت کرتی ہے ہم چاہتی ہیں کہ ڈائلوگ آپ کرنا چاہتی ہیں تو بتائیے کہ آپ کا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اس میں کون ہوگا شامل کون نہیں ہوگا عاصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ انکنڈیشنر ہونے چاہیے اچھی بات ہے انکنڈیشنر ہونے چاہیے لیکن ہم ہر ایشو پہ بات کریں گے اور ہم کرنے کو تیار ہیں اب اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو اس بھور سے نکالنے کیلئے جو پہلی ضرورت ہے وہ نئے انتخابات کی ہے اور اس وقت جو کونسٹیچوشل ٹرائسس جو ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس نکتے پر ہے کہ انتخابات جو ہونے ہیں نوے دن میں وہ آئین کی قدغن ہے یا نہیں ہے ایک دن میں ہو سکتا ہے یا ایک دن میں انتخاب نہیں ہو سکتا آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتراز الیکشن پر نہیں ہے ہمیں الیکشن کی ٹائمنگ پر ہے اب ٹائمنگ آپ کے میرے کنٹرول بھی نہیں ہے دو اسیبلیوں کی تحلیل ہو گئی آئین کی قدغن ہے کہ نوے دن کے اندر خوابات ہونے ہیں تو وہ ٹائمنگ تو آئین نے تیہ کر دی نہ آصف علی زرداری نے کرنی ہے نہ شباز شریف نے کرنی ہے نہ میں نے کرنی ہے نہ عمران خان صاحب نے کرنی ہے وہ آئین نے تیہ کر دی باقی بات آگی کہ ایک دن انتخاب ہونا چاہیے اور اس پر گفتو شریف ہاں تین اسیبلیوں کا ہم اتفاق کر سکتے ہیں پلوچستان سندھ اور مرکز کے جو انتخابات ہیں اس پر ڈائلوگ کے ذریعے ہم ایک تاریخ پر متفق ہو سکتے ہیں اور اس پر ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن کیپی پنجاب پہ نہیں دو اسیبلیاں جو ہیں پنجاب کی اور خیبر پختون خواہ کی وہ تو آئین کی حد کے اندر ہونے ہیں جی ہوں وہ تو نہیں ہوں نہیں وہ تو آئینی پندش ہے آئینی پندش ہے وہ تو نہیں مان رہے دیکھیں آئینی پندش جورس کانفرنس ہوئی راؤنٹیبل ہوئی جی بالکل ہوئی لیکن شاہ صاحب جو سچویشنی دیویلپ ہو رہی ہے ان کے ماننے کی بات نہیں ہے that's true please understand no no I do understand but you know it's like pushing the country more into a quagmire and creating more hurdles and barriers and constitutional crisis and you know like pulling it up together دیکھیں 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 please understand جی دیکھیں understand کیجئے آج لاہور میں ایک جورس کی ملک کے ٹاپ وقلہ کی ایک راؤنٹیبل کانفرنسی اس میں ہر پارٹی کے ہر مکتب فکر کے وکیل موجود تھے اور no names تھے وہاں اس پر نوے دن کے جو انتخابات کی حد ہے اس پر کوئی دوارہ نہیں تھی سب متفق تھے اور کون کرا رہے تھے پیپرز پارٹی والے تو آصف علی زرداری ان سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے آصف علی زرداری احتزاد ایسن سے آصف علی زرداری خواجہ اپنا یہ پارک رہیم صاحب سے نطیف خوصہ صاحب سے ان سے رہنمائی لے لے رضا ربانی سے لے لے رضا ربانی بھی کہہ رہے ہیں وہ آتے تو نہیں ہے سامنے لیکن انہوں نے کہا ہے میں نے خود سنا ہے کہ نوے دن کی بندش ہے تو ان سے رہنمائی لے لے تو وہ پھر بتا دیں گے کہ ڈائیلوگ کی حدود و قیود کیا ہوں گی ڈائیلوگ سے ہم نے انکار نہیں کیا لیکن ڈائیلوگ کے پیرامیٹرز تیہ کر رہے ہوں گے ایک نمبر دو ایک طرف آپ ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انتقامی کروائیاں کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ علی زیدی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ ہمارے صوبہ سندھ کے صدر ہیں میرے کے انصاف کے جو سیکٹری جنرل ہے میں نے خبر پختون خواہ کے علی امین گنڈاپور ان کو گرفتار کر لیا گیا املان خان پہ آئے دن کیسز ہو جاتے ہیں میں روز کسی نہ کسی عدالت میں پیشی بھکتا رہا ہوتا ہوں جھوٹے کیسز کی زمانتیں کروارے ہوتی ہیں کیا ڈائیلوگ اس محل میں کیا جاتا ہے ڈائیلوگ کے لیے ایک انیبلنگ انوارمنٹ بنای جاتی ہے میں کھول چاہا آپ انیبلنگ انوارمنٹ بنا رہے ہیں یہ تو دکھاوئے کے باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی نیت نہیں ہے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ آئین شکن ہیں یہ آئین کی خلاف بردیاں کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں نہ ہم بینچ کو مانتے ہیں بینچ کے فیس لوگوں کو مانتے ہیں بتائیے اس طرح ملک چل سکتے ہیں کیا ملک کا نظام اس طرح چل سکتا ہے تو آپ ملک کو ایک ایسے کرائیسس میں ایک ایسی انارکی میں دھکیل رہی ہیں جس سے نکلنا نمکن ہو جائے گا میشہ تو آپ کی بیٹھ گئی ہے آئی ایمیت کے ساتھ ابھی اب بات آپ کی اٹکی ہوئی ہے ملک میں سنتیں بند ہو رہی ہیں مہگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے وہ تو پرائیورٹی وہ کئی نہیں نظر نہیں یہ انہی چکروں میں پھسے ہوئے جو ملک کی پرائیورٹیز ہیں ان کو سائٹ پر چھوڑ دیں اچھا چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے آج ایک میں اسے سٹیٹمنٹ ہی کہوں گی یا بیان ہی کہوں گی یا پاکستان کی خیر خواہی کے لیے انہوں نے کہا بھئی پرانا اور نیا پاکستان بھول جائیں پرانا پاکستان بنانا تھا نیا بنانا تھا ہم نے پرانا بنایا پاکستان پہلے نیا بنانا تھا یہ انہوں نے کہا کہ we have to rise above this کوئی پرانا نئے پاکستان کی لڑائی چھوڑ کر اب یک جہتی سے ملک کو متحمل ہو کر اس کی اس کی پلس کو سمجھتے ہوئے اس کی issues or problems کو سمجھتے ہوئے سب کے سب کو مل بیٹھنا ہوگا آپس میں باتچیت I think I mean I'm going to the gist of the matter this is this is not what he said کہ سب کو مل بیٹھنا ہوگا but obviously he means کہ بیٹھنا ہوگا بات بھی کرنی ہوگی دہشت گردوں کو تو وہ ultimatum دے چکے ہیں across the board دہشت درگی خلاف سارے کا سارا جو focus ہے ان کے لیے there is no room in پاکستان تو اس بیان کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے شاہ صاحب انہوں طرف سے برف پگل سکتی ہے یا وہ ایک message message یہ ہے کہ جی I mean like you guys you people have to come to جی جی سر جیسپین سنیے جی جی نمبر ایک dialogue کی بات کی انہیں dialogue پہ ہمیں انکار نہیں ہے پہ لیکن dialogue پہ پہلے اپنی صفحوں کو تو درست کریں جے یو آئی فضل احمان جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے وہ dialogue نہیں چاہتی پی ایم ایل این کے دو حصے ہیں ایک حصہ dialogue چاہتا ہے رانہ ساناولہ نہیں چاہتا خواج آصف کہتے ہیں dialogue کر لو تو آپ اپنے گھر کو پہلے درست کریں پھر ہم سے رابطہ کریں پی ٹی آئی کو کوئی issue نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو جو آمی چیف نے کہا ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ انہوں نے کہا دو چیزیں مقدم ہیں ایک جو elected representatives ہیں ان کی رائے اور دوسرا آئین پاکستان ہم دونوں پر متفق ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئین کا اعترام کرو آئین کا ہم تو کہہ رہے ہیں اعترام کرو آئین جو کہہ رہا ہے اس پر عمل درامت کرو آئین کہہ رہا ہے کہ نوے دن کے انتخابات کرو آپ کرواتے کیوں نہیں ہیں آپ کروائیے نمبر ایک نمبر دو وہ کہتے ہیں عوام کی رائے کا اعترام کرو عوام کی رائے کا کون جانچے گا کیسے جانچیں گے عوام کی رائے کا تو آپ کو پتا چلے گا جب لوگوں کے پاس آپ جائیں گے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اب انتخابات کے ذریعے لوگ اپنے انتخابات کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے ایک طرف پی ٹی آئی کے نکتہ نظر ہے ایک طرف پی ٹی ایم کے نکتہ نظر ہے لیکن ایک سکن شاہ صاحب آپ کو کیا نہیں لگتا ہے میں آپ سے اگری کرتی میں عوام کو فیصلہ کرنے کے یہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں یس اوکے شاہ صاحب لیکن لیکن لکنگ ایک کرنٹ سیچویشن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیان کرنٹ جو جو ایک مہازر آئی between two institutions the institution of the parliament and the institution of the supreme court کے بیچ میں ایک بیریئر بن سکتا ہے یا in not so many words یہ ہو سکتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندے کے ذریعے استعمال ہوگا دہشت گردوں سے مزغیات کا میزہ بندی صورت سامنے آئے گی اور ہم نے نئے پاکستان کی بحث چھوڑ کر پرانے پاکستان کی بات نئے چیزوں سے نکل کر بات کرنی ہوگی so i mean i think he is saying that parliament یہ بتائیے parliament کے جو نمائندے ہیں ان کو فیصلے کرنے کے اختیار ہونے چاہیے that's what he is saying actually کون اسے کون انکار کر رہا ہے دیکھئے اسے کوئی انکار نہیں کر آ چلے parliament تو parliament میں بحث کرا لیجئے parliament میں بحث کروانے کے لیے ان میں اتنی سکت اتنا حوصلہ نہیں ہے اتنی حمت نہیں ہے کہ جب کوٹ نے فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکشن تھا اس کو انہوں نے کلدم قرار دے دیا سندھ ہائی کوٹ نے سپیکر کی رولنگ کو کلدم قرار دے دیا نو کے نو ایم این اے گئے سپیکر سے مل کے آئے کہ ہم اسیملی پر بیٹھ سکتے ہیں ہمارا جو نوٹیفیکشن ہوا تھا ہمیں جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے ان میں اتنی حمت نہیں کہ ان نو میبروں کو اسیملی میں بٹھانے دیں ہمارا جو ہے وہ نوٹیفیکشن سسپینڈ ہو گیا ہے کیس عدالت میں چل رہا ہے سامنا کرنے کی حمت نہیں ہے آئیے پارلیمنٹ بھیس کرنی ہے تو پوری پوری پارلیمنٹ بٹھائیں یہ ادھوری پارلیمنٹ نہیں لنگڑی رولی نہیں پوری پارلیمنٹ بٹھائیں تحریک انصاف بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی بات کریں ہم بھی بات کریں قوم فیصلہ کریں کیسے کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ بتائیں کہ ان کے اپنے اندر ڈائیلوگ پر یکس ہوئی ہے کیا انہوں نے فضل رہمان صاحب کو جو آپریشن انہیں آپ کہا ہے کہ آگے تسلسل سے بڑے گا اس پر قائل کیا ہے کیا ڈائیلوگ پر قائل ہو چکی ہیں کیا علی وزیر کیا دعور صاحب جو ان کی صفوں میں بیٹھے ہیں کیا وہ آپریشن کے لیے آمادہ ہیں ان سے پوچھئے تو صحیح نا یہ تو ان کے حلیف ہیں ان سے پوچھئے کیا ان کی اپنی صفوں میں یکس ہوئی ہے نہیں ہے نہیں ہے میں ارز کر رہا ہوں یہ حقائق ہیں ان حقائق کو جب تک ہم نیشنل ڈائیلوگ کے لیے تیار ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بھی ملک کے جو نامور کاروندان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے نیشنل ڈائیلوگ کے لیے ہم نیشنل ڈائیلوگ سے نہیں بھاگیں گے وی آر ایک پولیٹیکل پارٹی لیکن ڈائیلوگ آئین کے دائرے کے اندر ہوگا نا آئین سے معورا نہیں ہو سکتا ہم رول آف لاؤ میں بلیف کرتے ہیں رول آف لاؤ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ڈائیلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کب بھاگ رہے ہیں بھاگتے تو یہ ہیں الیکشن سے یہ بھاگتے ہیں ڈائیلوگ سے یہ بھاگتے ہیں قانون کی حکمرانی سے یہ بھاگتے ہیں آئین پر عمل درامت کرنے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے یہ کتراتے ہیں آپ کون کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا وقت فاہ لے لیں گے شاہ صاحب اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آؤں گی دو تین اہم باتیں مجھے آپ سے پوچھ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ایک منٹ میں اشارے مل رہے تھے کہ ماشاء اللہ لگ سکتا تھا اور یہ ماشاء اللہ لگنا تھا عمران خان کی حکومت کے درمانے میں شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی تھی اس کی موسیقی 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 شاہ صاحب موسیقی ہم کھل کر اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ اتنا موسیقی 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 خود موسیقی ایک موسیقی تحمل زیادے منٹ میں موشن لو لگا سکتا ہوں آصف زرداری مسئلہ یہ نہیں کہ الیکشن سے ڈرتے ہیں ایک بات یہ لیکن پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہہ رہے تھے پہلے تو ہمیں اشارے کناروں میں بتا رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے عمران مقبول نہیں چودہ بچے چلے یہ باتیں چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنا چیف لاکر دو ہزار پینتیس تک کا پلان بنا کر بیٹھے تھے بس گڑ بڑ وہیں سے شروع ہوئی جی شاہ صاحب دیکھئے یہ بلکل بیمانی بات کر رہے ہیں بلکل بیمانی بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں مجھے بساد احترام کہنا ہوگا یہ صحیح بات نہیں کر رہے پہلی بات یہ ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں پانچ منٹ میں ماشاللہ لگا سکتا ہوں تو یہ تو اب آپ ان سے پوچھ لیں زاداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے کہا کہ نہیں کہا وہ بتا سکتے ہیں ان کی بات کو یا تسلیم کریں گے یا اس کی تردید کر دیں گے نمبر ایک لیکن میں آپ کو یہ ارز کر دوں ماشاللہ کا دنیا میں زمانہ نہیں رہا آج آپ ماشاللہ لگاتے ہیں ملک جو ہے ڈیفارٹ کے قریب ہے آپ کا کومن ویلس کے ممالک آپ سے لا تعلق ہو جائیں گے یورپین یونین جن کے ساتھ جی ایس پی پلس اور آپ کی ٹریڈ کا انحصار ہے وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے امریکہ کی جو بائیڈر ایڈویسٹریشن ہے ڈیموکرائٹک ایڈویسٹریشن وہ اس کو اونرشپ نہیں دے سکے گی کم از کم الفاظ کی حد تک تو نہیں دے سکے گی تو یہ ملک ایک مزید بھور میں چلا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں کھانے کو ہے کچھ نہیں معیشت کا بیڑا تارک ہو گیا ہے یہ پرانی بات ہے شاہ صاحب کیا آپ کے ٹنیور میں آپ کو کوئی ایسی انڈیکیشنز ہوئی کیونکہ ابھی لیٹسٹ انٹرویو میں بات چیت میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو بیرون ملک ایک ملک سے یہ کہا کہ پتا چلا ایک دوست ممالک سے کیوں گئی آپ کے خلاف because you were the foreign minister تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو ایسی کوئی پلس مل رہی تھی کہ حکومت نکالنے والے گرانے والے کیونکہ ایک انٹرویو جو اب claim نہیں کیا جا رہا جنرل باجوہ کا اس میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید میرے پاس دو دفعہ آئے and انہوں نے کہا حکومت نہیں چل رہی خان سے اب اس کا جواب میں نہیں دے سکتا اس کا جواب شیخ رشید موجود ہے آپ کو فون بھی لیجئے میں پوچھوں گی ان سے اسے جواب مانگئے میں ان کے بہاب پہ بات نہیں کرتا چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا بتائیں اور خان کسی طرف سے محض کروں okay there is an important friendly country there is an important friendly country جنہوں نے ایک میٹنگ میں جس میں عمران خان صاحب تھے انہیں کہا کہ دیکھئے کیا واقعتاً آپ کے ساتھ وہ سپورٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں کیونکہ ہمیں تو اشارہ مل رہا ہے کہ معاملات کچھ آہ صحیح نہیں ہیں جس قسم کی تنقید جس قسم کی نئی arrangement جس قسم کا نیا جوڑ توڑ ہم سن رہے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ دال میں کالا دکھائی دے رہا ہے بالکل آہ عمران خان صاحب نے اپنے کے انٹرویو بس کا تذکرہ کیا ہے تو دیکھئے کچھ تو ہو رہا تھا نا یہ جو vote of vote confidence ہوا یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر اس کے پیچھے کوئی آہ کوئی ہاتھ نہ ہوتا کیوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ میں پورے ساڑھے تین سال ایک دوسرے کو کوستے رہے کراچی میں ایم کی قیادت یہ لوگوں کو کہتی رہی کہ کراچی کا جتنا بگاڑ ہے جتنا برا حال ہے جو نائنصافی ہو رہی ہے وہ سب پیپلز پارٹی کر رہی ہے آپ کی تقدیریں ہیں ریکارڈ پر موجود ہے اور پھر اسی کے ساتھ وہ ایم او یو کرتے ہیں یہ سیاسی منطق نہیں بنتا اس کا وہ اس کے اس کو جواز نہیں بنا سکتے نا اس کا ان کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آہ آہ شواز شریف کہتے رہے کہ میں ان کا پیٹ چاک کر کے لوٹیوی دولت نکالوں گا تو جن کا پیٹ چاک کر کے آپ نے لوٹیوی دولت نکال نہیں تھی ان کو آپ نے کلمدان دے دیئے اہم کلمدان دے دیئے وزارت خارجہ دے دی وزارت کومرس دے دی اور وزارت شاہ صاحب ایک سیکنڈ رکی ہے کہ پیچھے سے کچھ چل رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے تو نہیں ہوا ہمارے جو حلیف تھے شاہ صاحب ہمارے حلیف تھے ساری can we complete this segment yes i completely agree پیچھے سے کچھ چل رہا تھا یہ معاملہ تقریباً تب اٹھنا شروع ہوا جب وہ جن فیض کا ڈی جی آئی سائی کی نوٹفیکیشن کی حوالے سے معاملہ ہوا and every nook and corner وہ تو کہتے ہیں نا پتا پتا بوٹا بوٹا جب حال ہمارا جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باف تو سارا جانے i hope my share is correct though although i'm not a very share wala person but the thing is that every nook and corner we were hearing this obviously being journalists and having contacts کہ who will be the next chief this is way before پانچ نام گئے چلیں گے ہو گیا اب انہی یہ سمجھ میں نہیں آرہا اگر جل باجوا کے حوالے سے یہ باتیں آگئیں تھیں سامنے and he was doing this was this i'm sure this was after the extension and did خان صاحب go back or did you as a foreign minister go back and between there were talks انہوں نے کہا باجوا صاحب نے کہ talks بھی ہوئیں جس میں آپ بھی تھے دیگر لوگ بھی تھے ایک دو دفع ہوئی کرنے کی کوشش بھی کی گئیں تو did you put these things in front of him تو انہوں نے کیا کہا پھر کیا چواب دیا انہوں نے کہ ابھی still on one page or no the page is gone do you think they would own it do you think they will own it نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ جب کچھ پوستگو کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کا ذکر کئی دفعہ نہیں بھی کرتے تو وہ تو اب دیکھئے تاریخ کا حصہ ہے سب کچھ بار آ جائے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں حقائق سامنے آ جائیں گے چھپتا کچھ نہیں ہے لیکن میں حیران ہوں کہ اگر آج یہ جو چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں جو مساق جمہوریت سائن کرنے والے مساق جمہوریت میں کیا تھا مساق جمہوریت میں یہ تھا کہ کوئی اگر تیسری قوت کسی سیاسی حکومت کو بے دخل کرنے کی کوشش کرے گی اس کے خلاف کوئی سازش کرے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے یہ پیپلز پارٹی نے یہ نون لیگ نے تیہ کیا تھا پھر یہ حصہ دار کیوں بن گئے حصہ دار کیوں بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مساق جمہوریت کی سپیرٹ کو تو دفعہ آپ نے کر دیا تو جو مساق جمہوریت کی بات کو اس پر قائم نہیں رہ سکے تو وہ پھر چارٹر اف ایکانومی کی بات کیا ہوگی جب ملک کا بٹھا بٹھا دیا ایکنومک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے مجھے چھوڑی یہ میں کیا کہوں گا مفتا اسماعیل صاحب وہ تو ان کے ہیں نا جیسے میں کہہ رہا ہوں احتضاد صاحب ہے خوصہ صاحب ہے ہمارے تو نہیں ہیں زدانی صاحب آپ کے ہیں مفتا اسماعیل صاحب ہمارے تو نہیں ہیں شہباز شریف صاحب آپ کے ہیں آپ کے مزیر خزانہ تھے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب last one minute in the show sir last one minute in the show today sorry for bringing this up although آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے بات کرنا you know like I feel privileged to talk to you because I get so much information but last one minute میں آپ مجھے wrap up کریں what you foresee they will let the elections happen they won't let the elections happen and if the elections do not happen what will happen دیکھئے جہاں تک پیڈی ایم گمڈ کا تعلق ہے یہ election نہیں چاہتی یہ ہر راستے مرکاوٹ کھڑی کریں گے اب سوال یہ ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا آئین ان کو اس پہ تقریب دے رہا ہے آئین کے مطابق ان نے فیصلہ لے لیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تحریک انصاف نے اس کے ساتھ حمایت کا اعلان کر دیا ہے وقلہ کمیونٹی ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے سیول سوسائٹی کو ملنا ہوگا یہ اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی ہے یا نہیں ہونی آئین پہ ہم نے آئین کو ہم نے مقدس جاننا ہے یا نہیں جاننا تو اس پہ صف بندی ہو رہی ہے صف بندی ہو جائے گی اور دیکھنا ہوگا کہ آپ لکیر کے اس طرف کھڑے ہیں آپ لکیر کے اس طرف کھڑے ہیں آپ منیر کی سوچ کے پیروکار ہیں آپ کورنیلیس کی سوچ کے پیروکار ہیں آپ ندریہ ضرورت کو چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کے آئین کو چاہتے ہیں یہ بات ہے نا کہ آپ نے جو سبسٹینٹیو آئین کی شکے ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہے یا آپ نے آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ٹویک کرنا ہے جیسے پہلے آج کے کانفرنس میں ذکر ہوا کہ ٹو سیونٹی ڈبل اے آپ نے کرنا ہے کیا ٹو سیونٹی ٹرپل اے کی طرف آپ نے جانا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا آپ نے کیا اجازت دینی ہے ہماری عدلیہ نے کہ آپ وردی میں بھی رہ سکتے ہیں اور انتحاب بھی لڑ سکتے ہیں بے شکر اہم فیصلوں کا بقت ہے یہ فیصلیں آپ قوم کو کرنے ہیں بہت شکریہ شاہ میمود قریشی صاحب سے گفتگر کر رہے تھے آج کے اس شو میں اہم سوالوں کو انہوں نے جواب دیئے تھانکیو سو مچ فور جوائننگ آس اپنا خیال رکھے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی اولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ افت کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر